بڑی خبر آئی غازہ میں جنگ لڑ رہی اسرائیل کی ستینہ سے جڑی اسرائیل کی ستینہ نے دکشنی غازہ میں حماس کو زبردست نقصان پہنچایا وہاں کے خان یونس میں حماس کے ہاتھیاروں کا ایک بڑا تھکانہ تباہ ہو گیا اسرائیل کی ستینہ نے وہاں موجود حماس کے ایک لڑاکے کو بھی مار گرائیا یہ آپریشن اسرائیل کی ستینہ کی پچپن بھی ٹکری نے کیا اور خان یونس میں حماس کے ہاتھیاروں کے ایک بڑے تھکانے کو اڑا ڈالا اسرائیل کی ستینہ کو خبر ملی تھی کہ خان یونس کے ایک خاص حصے میں حماس کے کئی لڑاکے چھپے ہیں اسے پتہ لگا کہ اس جگہ پر حماس کے ہاتھیاروں کا بھندار بھی ہے اور یہ خبر ملتے ہی اسرائیل کے سینکو نے خان یونس کے اس علاقے کو کھیر لیا اس آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ویڈیو میں دیکھا کہ لڑائی صبح سے رات تک چلی اور رات کے اندھیرے میں ایسے دھماکے ہوئے مانو پٹھا کے فوٹ رہے ہیں لڑائی حماس کے ہاتھیاروں کا ٹھکانہ برباد کرنے کے لیے تھی اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ٹارگٹ پر ایک کے بعد کئی روکٹ داگے جو ستیدھا جا کر نشانے سے ٹکرا گئے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ اس نے اس آپریشن میں حماس کے ایک لڑاکے کو بھی مار گرائیا اور اسے مارنے کے بعد حماس کے ہاتھیاروں کے ٹھکانے کو برباد کر دیا اس آپریشن میں مار گئے حماس لڑاکے نے بھی اپنی پوری طاقت سے لڑائی لڑی اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ حماس لڑاکے نے انٹی ٹانک مسائل سے حملہ کیا تھا اور دونوں طرف سے خوب فارنگ بھی ہوئی تھی اسرائیل کی سینکو کو جیسے ہی خان یونس کی اس جگہ کے بارے میں پتا چلا وہ ٹانک سمیت وہاں پہنچے اور جب ٹانک آگے نہیں بڑھ پائے تو وہ گولیاں داگتے ہوئے آگے بڑھے دشمن کے حملے سے بے پرواہ ان سینکو نے خود بھی گولیاں چلائی ویڈیو میں دکھا کہ شروعات میں حماس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے پر اسرائیل کی سینہ نے دور سے ہی حملہ کیا لیکن حماس لڑاکے کے بارے میں پتا چلتے ہی وہ تھوڑا نزدیک گئے اور ایک خندہر جیسی امارت میں گھس گئے کچھ سینک باہر بھی رکے اور اندر گھسنے والے سینکو نے امارت کا چپا چپا چھان ڈالا اس دوران ان کے سر پر موت کا سایا منڈراتا رہا کیونکہ رک رک کر گولیاں چلتی رہیں اسرائیل کے مطابق خان یونس میں ایسے کئی علاقے ہیں کیونکہ یہ حماس کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے خان یونس میں خطرناک جنگ جاری رکھی کیونکہ اسے یا یا سنبار اور اس جیسے حماس کے کئی خطرناک لڑاکوں کی تلاش ہے اور اس تلاش میں وہ خان یونس میں حماس کے کئی لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر چکی ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ حماس کے ہتھیاروں کا خزانہ اور اس کے کئی لڑاکیں لگ گئے انہیں پکڑنے کے لیے اسرائیل کی سینہ جان ہتیلی پر لے کر آگے بڑھے اوبر خابر راستوں پر وہ چیکتے ہوئے آگے بڑھے اس دوران فائرنگ بھی نہیں رکھی خان یونس میں یہ دھواں دھار آپریشن اسرائیل کی سینہ کی پچپن بھی بٹالین نے چلایا اور اس بٹالین کے سینک دوڑتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا حالانکہ وہ مکان کے بہت نزدیک نہیں گئے کیونکہ حماس کا وہ ٹھکانہ کیونٹ اور سمنٹ سے بنی عمارت نہیں بلکہ بارود کا ڈھیر تھا اور ایک چنگاری اسے اڑا سکتی ہے اور ہوا بھی وہی اور وہاں نزدیک سے ہوئے حملے کے بعد حماس کا بہت سارا گولہ بارود برباد ہو گیا اسرائیل کی سینہ کی پچپن بھی ٹکڑی کے علاوہ یہاں لوم اور گولانی بریگیڈ بھی خان یونس میں ایسے ہی لڑ رہے ہیں گولانی بریگیڈ نے تو حماس سے دوہزار چودہ کی ید کا بدلہ لینا بھی شروع کر دیا کیونکہ گولانی بریگیڈ کے غازہ میں قدم رکھتے ہی دوہزار چودہ میں بنائے گئے حماس کی سمارک کا انتا گیا کیونکہ گولانی بریگیڈ نے دوہزار چودہ میں بنے سمارک کو گرا دیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے غازہ میں ایسے کئی سمارک بنائے ہیں اور انہی سمارکوں میں ایک کو اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے مٹی میں ملا دیا اس کام کے لیے اسرائیل کی سینہ نے بلڈوزر کا استعمال کیا اور لوہی کی ایک موٹی چین کے ایک چھوڑ سے سمارک کو باندھا اور دوسرے چھوڑ کو بلڈوزر سے جوڑ دیا اور پھر اسے کھیچنا شروع کیا اور حماس کے بنائے گئے اس سمارک کو جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر گرا دیا یہی نہیں بلڈوزر نے اس سمارک کو کچھ دور تک گھسی تھا یعنی اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے دوہزار چودہ کا بدلہ لے لیا اور اپنا سارا غصہ اس سمارک پر اتار دیا اور سمارک کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اسرائیل کی سینہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں غازہ میں جہاں بھی ایسی مورتی دکھے گی وہ اسے گرا دیں گے کیونکہ حماس نے اسے دوہزار چودہ میں اسرائیل کی سینکو کی موت کا مزاق اڑانے کے لیے بنایا تھا اور اسی لیے اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے حماس کے بنائے ایسے ہی ایک سٹیچو کو ختم کر دیا انہوں نے اسے گرانے سے پہلے اس کے ساتھ ایک تصویر کھچوائی اور اسے گرانے کے بعد اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا اور لکھا کہ گولانی بریگیڈ کی تیرونی بٹالین حماس کے بنائے ایسے کسی بھی سٹیچو کو دیکھتے ہی گرا دے گی کیونکہ یہ سمارک دوہزار چودہ میں غازہ میں ہوئی جنگ کی یاد دلاتے ہیں دوہزار چودہ میں غازہ میں ہوئی جنگ کو اسرائیل نے آپریشن پروٹیکٹیو ایج نام دیا تھا اور اس جنگ میں اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے ساتھ سینک مارے گئے تھے حماس نے انہی سینکوں کی موت کا پروپاگانڈا کرنے کے لیے غازہ میں کئی سمارک بنائے کیونکہ وہ ان سمارکوں کو اسرائیل پر اپنی جیت کی نشانی کے طور پر دکھانا چاہتا تھا اور اسی لیے غازہ میں جنگ لڑ رہی اور غازہ کی سینہ نے حماس کے بنائے سمارکوں کو نشانہ بنایا اور غازہ میں جنگ کے بیچ انہیں گرانا شروع کر دیا یہ سمارک دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں مانو کسی نے اپنے ہاتھ سے ایک مکہ بنایا ہو اس کے علاوہ ان سمارکوں کے ساتھ تین کتوں کے نشان بھی ہیں اور اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے اپنے آکشن میں نہ مکہ رہنے دیا اور نہ کوئی اور نشان یہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے لگے ہاتھ چتاونی بھی دے دی کہ وہ غازہ میں ایسا کوئی سمارک نہیں رہنے دے گی اسرائیل کی گولانی بریگیڈ اتری اور دکھنی غازہ دونوں میں جنگ لڑ رہی ہے اور اسرائیل کی یہ حالوم یونٹ کی طرح یہ یونٹ بھی ہماس کے لڑکوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی گولانی بریگیڈ پیدل سینکو کی ٹکڑی اور زمین پر جنگ لڑنے میں ماہر ہے 1948 کے بعد اس یونٹ نے اسرائیل کے لیے کئی ید لڑے 1956 کی جنگ میں تو گولانی بریگیڈ جارڈن لیبنان اور مصر سے بھیڑ گئی تھی لیبنان اور اسرائیل کی پہلی جنگ میں بھی اس ٹکڑی کی بڑی بھومکات اور غازہ کی جنگ میں بھی گولانی بریگیڈ نے ہماس کی ناک میں دم کر رکھا ہے یہی نہیں یہ یونٹ ہماس سے پرانے بدلے بھی لے رہی ہے اُدھر مصر سے لگنے والے رفا بورڈر کے قریب کیے گائے اسرائیل کے ہوای حملے میں 28 لوگوں کی موت ہو گئی فلسطین کے مطابق جن لوگوں کی موت ہوئی ان میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں اور بچے شامل ہیں آروپ ہے کہ اسرائیل کی فارڈ نے وہاں ایسی امارت پر بم گرائے جس میں لوگوں نے شرن لے لگتی تھی اور اسی جگہ پر اسرائیل کے بارود نے اس قدر قہر برپایا کہ پورے علاقے کی صورت ہی بدل گئی حملے میں بڑی بڑی امارتیں زمی دوز ہو گئیں غازہ کے سواست منترالے کے دعووں کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے پوری رات رفا بورڈر کے قریب کے علاقے پر بموں کی بارش کی جس کے بعد وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا جہاں جہاں اسرائیل کی سینہ نے بم برسائے تھے اس جگہ بارودی تباہی کی تصویر نظر آئی صبح ہوتے ہی وہاں دور دور تک کے علاقے میں صرف ملبہ ہی نظر آیا وہاں لوگ ملبے کے دھیر کے نیچے دبے لوگوں کی تلاش کرتے دکھے اسرائیل کی حملوں کی وجہ سے کئی امارتیں ہنڈہر میں تبدیل ہو گئیں غازہ کے سواستہ منترالے کے مطابق اسرائیل کے ائر سٹرائک میں 28 لوگوں کی موت ہو گئیں جن میں مہیلائیں اور بچے بھی شامل تھے اسرائیل کے بھیشن حملوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی امارتیں تو پوری طرح زمیدوز دکھائی پڑی اور بڑی سنکھیا میں لوگ ان کے ملبے کے نیچے دب گئے اسرائیل کے حملے میں گھائیل لوگوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے وہاں افرا تفریمت گئے کئی لوگ تو پیدل ہی گھائیلوں کو لے کر اسپتال کی طرف دوڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا کوویتی اسپتال لوگوں کی بھیڑ سے بھر گیا اسپتال میں جہاں نظر گئی وہاں گھائیل لوگ ہی نظر آئے گھائیلوں میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل تھے جنہیں لے کر ان کی ماتا پتا اسپتال پہنچ رہے تھے ان میں سے کچھ کی حالت ایسی تھی کہ انہیں بچانے میں جھٹے ڈاکٹروں کو بھی کچھ سوج نہیں رہا تھا اسپتال کی بھیڑ میں کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے جو دھول سے پوری طرح سنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں ملوے سے بچا کر کسی طرح نکالا گیا اور پھر اسپتال لائے گیا وہاں حالات اتنے خراب دیکھے کہ اسپتال ہی نہیں اسپتال کے باہر ایمبولنس میں بھی خائلوں کا علاج کیا جا رہا تھا علاج کے دوران کچھ لوگ درد سے کراہتے بھی نظر آئے مریضوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے پریجن بھی رونے لگے کیونکہ اسپتال میں بھڑتی کئی مریضوں کی حالت اتنی خراب دکھائی دی کہ انہیں بچا پانا بہت مشکل تھا اور اسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ وہاں موتوں کا آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ اسپتال نے رفا بورڈر کے قریب ایک یا دو نہیں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں کئی بم برسا دیئے رفا بورڈر کی سیما مصرے سے لگتی ہے اور جنگ کی شروعات سے ہی بکشنی غازہ کا یہ علاقہ اسرائیل کے نشانے پر رہا ہے اور وہ لگاتار رفا بورڈر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بناتا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ حماس اس راستے سے دوسرے دیشوں سے اپنے لیے ہتھیار منگوا سکتا ہے کیونکہ اسی راستے سے دوسرے دیشوں سے آئے ٹرک غازہ پہنچتے ہیں اور اسرائیل کسی بھی قیمت پر ان ہتھیاروں کو حماس تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا رفا کروسنگ غازہ کو مصرے سے جوڑتی ہے اور یہ غازہ سے باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ بھی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ رفا کروسنگ کے راستے حماس کے لڑا کے غازہ سے بھاگنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اس رفا بورڈر سے سٹے علاقوں میں اسرائیل کی سینہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے